مٹی جو ہے نا وہ چمکے ہوئی ہے یار یہ دیکھیں ہوئے 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 مینیوں کو لے کے لڑائی ہو چکی ہے بچوں میں ہر کو فٹنا نہیں چاہیے مجھے دے دیں بسم اللہ الرحمن الرحمن السلام علیکم علاقاللہ کی رحمت کرم خضل و شکر کے ساتھ آج کا علاقہ دیں جی شروع آج جمعہ رات کا دن ہے اور مسجد میں ابھی چل رہی ہے گرائی تو ابھی ابھی ہم نماز فجر ادا کر کے آئے ہیں تو ابھی ابو زر جائے گا مسجد میں پیسے دینے کے لیے چلے جاؤ گے نہ کوئی مسئلہ تو نہیں ابھی ابو زر کو میں دوں گا پیسے اور ابو زر جائے گا مسجد میں یہ جی ہمارے خاندان کی ٹیم آ رہی ہے توار ڈی خیر اور یہ سپارا پڑھنے کے لیے جا رہی ہیں ماشاءاللہ مسجد میں شاباش شاباش ویری گوڈ ہمارے بچے شام کو کاری صاحب سے سبق پڑھتے ہیں کیونکہ کاری صاحب آتے ہیں ہمارے گھر تو یہ ان سے پڑھتے ہیں السلام علیکم جائیں مسجد میں جلدی سے دیکھیں اللہ حافظ بچپن میں مجھے بہت شوق ہوتا تھا کہ میرا نام جو ہے نا وہ سپیکر میں بولے کاری صاحب میرا نام لے ابھی پتہ نہیں آج کل کہ بچوں کو ہوتا ہے کہ نہیں مجھے بہت شوق ہوتا تھا اب دیکھیں گے کہ زیادہ پیسے جو ہے نا بچے ہی مسجد میں جا کے دیتے ہیں کہ مجھے تو بچپن میں بہت شوق تھا کہ میں مسجد میں پیسے دوں اور کاری صاحب میرا نام سپیکر میں بولے ابو ذر خود تو بھاگتا ہوا آ چکا ہے لیکن ابو ذر کا نام ابھی کاری صاحب نے بولا نہیں ہے مسجد میں خوشی ہوئی آپ کو مجھے تو بچپن میں بہت خوشی ہوتی تھی آپ کو ہوتی تھی کہ نئی کمنٹ باکس میں لازمی بتائیے گا مجھے ویڈیو ایڈنگ سب سے زیادہ مشکل کام لگتا ہے تو ابھی نماز کے بعد میں ویڈیو ایڈنگ کر رہا ہوں اپنے کمبل میں گسا ہوا ہوں اور امی جان مجھے یہی پہ ناشتہ دیکھے گئی ہے چنے کا سالن ہے اور بیچ میں روٹی ڈالی ہوئی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ایسے کھانے کا مزہ آ جاتا ہے با شو اینجی گالا فائنلی ویڈیو ایڈنگ کا کام ختم ہو چکا ہے جو کہ مجھے بہت زیادہ مشکل لگتا ہے بھائی صاحب تو میں خربوزہ لے کے آیا ہوں بھائی مدسر کہتے ہیں کہ نہیں میں کبھی کبھار دودھ لے کے آتا ہوں میں یہ اپنے ویڈیو میں تیسری دفعہ بتا رہا ہوں کہ بھائی مدسر جو ہے نا وہ دودھ لے کے آیا ہے یا دودھ لینے جا رہے ہیں توٹل ہزار سے اوپر ہوں گے میں نے نوٹ اب کیا نا ادھر امی جان میرے لیے خربوزہ کاٹ رہی ہے ابھی کھاتے ہیں جی خربوزہ ماشاءاللہ میں اور امی جان اپنے لسن کے کھیت میں آ چکے ہیں ماشاءاللہ جی لسن سپیڈ میں نکلنا شروع ہو گیا ہے اور آج ہم کاشت کریں گے دھنیا انشاءاللہ انشاءاللہ میری امی جان لسن کی صفائی کر رہی ہیں اور ساتھ اپنا فیوریٹ بٹوہ اٹھایا ہوا ہے لسن میں نہیں کرنا وہ سائیڈ والی جگہ جو ہے نا دھنیا کے لیے چھوڑی ہوئی ہے وہاں پہ دھنیا کو کاشت کرنا ہے جان دھنیا دے ہم اعلیٰ وہاں الو ابو جی بسم اللہ کرو ابو جان نے ہاتھ کی مدد سے ہی دھنیا کو دادر کر لیا ہے ہم نے اس طرح کا دادر دھنیا کر لیا ہے بیسیکلی یہ ہوتا ہے ایک پیس میں تو اس کو ہاتھ کی مدد سے پیسنا ہوتا ہے یہ دیکھ رہے ہیں یہ ایک پیس میں ہے تو اس کو پیسنا ہوتا ہے تاکہ یہ دو پیسوں میں نہ ہو جائے جیسے کہ یہ بیچ بیچ میں ہو گیا ہوئے امی جان اور ابو جان آپس میں لگے ہوئے ہیں امی جان کہہ رہی ہیں کہ زمین کو پولا کر کے دھنیا لگانا ہے ابو جان کہہ رہے ہیں کہ بس لگا دو کام ختم کرو میں ادھر والوں کی بھی بات سن رہا ہوں میں ادھر والوں کی بھی بات سن رہا ہوں جنج مرزی لان جی مالک نے کار دے جو مرزی ابو جی کہلو تو ہی تو انہوں پتہ ہی ہے منونی کی دی ہے منونی دے پتر بے بے تیری دی گیا خود دا گہریے سے منونی نہیں دے دوہے بلدہ کی کام ہے تھے اینی اینی تواڑی مرزی دا لگ جے اینی اینی چاپ برہاری مرزی دا لگ جے جو تیری دی مرزی دا لگ جے چلو ماں جی بسم اللہ کر رہا ہے شاتھوں سے سواتھوں میں نے انجی کرنا ہے جو ماں جی کرو جی ناں کھڑے نون دا گھلینو کارے سرا دے جی دالے دار ارشاڑتے ہیں تو تو دوے پر چاکبا ساگ بارج دوے ناں یہ جی ایسے لگاتے جانا ہے جی اوپر مٹی کرتے جانا ہے ماشااللہ تھوڑے دنوں بعد اپنے گھر کا دھنیا ہوا کرے گا ماشاءاللہ ابو جان اور یہ اٹھ گئی تو چلیں یہ بڈی نے اپنی مرضی کرنی ہے میں توری جانا ہے تھا بسم اللہ ابھی جی ہم اپنی حیول کو اپنی نئی گاڑی کو دھونے لگے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس پر کتنی مٹی جو ہے نا وہ جم گئی ہوئی ہے یہ دیکھیں گرد گرد دیکھیں بھائی صاحب اس کے ٹائرز دیکھیں تو آج پہلی دفعہی سے دھوئیں گے اور اچھے طریقے سے دھوئیں گے ایسے چمکائیں گے نا جیسے شوہ روم سے نکالتے ہیں وقت تھی نا گاڑی سیم ویسے ہی ہوگی انشاءاللہ آندیو آندیو رانہ صاحب آندیو بھائی مدسر بیٹھے ہوئے ہیں اندر بچوں نے کچھ لکھا بھی ہوئے پتہ نہیں اب کیا لکھا ہوا یہ آپ کو کوئی سمجھ آرہی ہے تو مجھے بھی بتانا رات کو یہ سپیشلی ہم پیپنی لے کے آئے تھے یہ لگے گی پائپ کے آگے پریشر کے لیے پھر پریشر جو ہے نا صحیح بنے گا پھر دھوئیں گے ہم اپنی گاڑی کو پہلی دفعہ جی اپنی گاڑی دھلنا سٹارٹ ہو چکی ہے ماشاءاللہ اور اس کے پیچھے والے میررز جو ہے نا یہ پیچھے سے ہی ٹنٹیڈ آئے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بلیک ہیں اور یہ ٹرانسپیرنٹ ہیں باہر سے نہیں پتا چلتا کہ اندر کون بیٹھا ہوئے تو پاکستان میں آئی تھنگ یہ الو نہیں ہے لیکن پیچھے سے ہی کمپنی نہیں لگا کے بیجی ہیں یہ میررز اس میں میرا تو کوئی قصور نہیں ہے تو یہ پیچھے صحیح ہیں یہ بھی ٹنٹیڈ ہے اور یہ پیچھے والے پہ تو دھول پڑ گی ہوئی ہے تو یہ ایکسٹرہ ٹنٹیڈ ہو گیا ہوئے ایچوٹے ککھنی نظر آسکتا تو ابھی گاڑی جو ہے اپنی دھڑا دھلنا شروع ہو چکی ہے ماشاءاللہ اپنی نئی گاڑی سے پہلے ہمارے پاس تین گاڑیاں تھیں لیکن میں نے کبھی نہیں بچوں کو گاڑی کے اردگرد گونتے ہوئے دیکھا کسی بھی نئی گاڑی کے اردگرد نہیں گونتے تھے اتنا انٹرسٹی نہیں لیتے تھے لیکن یہ آئی ہے نا تو آج بچوں کو چھٹی ہے ناؤ نومبر کی بائی صاحب صبح صبح مجھ سے بھی پہلے بچے جو ہے جب میں اس گھر آیا بچے اردگرد جو ہے وہ کھیل رہے تھے گاڑی ہے ہوئے 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 ابھی یہ پیچھے ہوئے 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 بائی مدسر مجھے گاڑی دھونا سکھا رہے ہیں ہم سب میں سے بائی مدسر کو سب سے اچھی گاڑی دھونا آتے ہیں کیونکہ زیادہ بار بائی مدسرید ہوتی ہیں ہمارے پاس ہے یہ شیمپو گاڑیاں دھونے والا شیمپو تو ابھی اسے ڈالیں گے اس ڈابڑے میں بائی مدسر دشو کی ناکھ پانا ہے بہت ہے بہت ہے اوہ باش اوہ یہ دیکھیں اوہ باو اوہ بڑا یار باو یہ جی سپیشل گلوز ہیں گاڑی دھونے کے لیے بے بے کا خیرِ خلقِ کلی ہی مصطفیٰ الحمدللہ جی دیکھیں اپنی جاڑی جو ہے اقدم چمک چکی ہے چمک دھمک چکی ہے ماشاءاللہ پیچھے سے دکھائیں باہمدسر یہاں میں سب سے زیادہ دون تھی دیکھیں ابھی کیا سا چمک رہیا بائی سا لیکن کالے رنگ کا یہ ہے کہ اسے ابھی میں نکال کے ساتھ والے گوھوں تک بھی جاؤں گانا تو یہ گاڑی گندی ہو جائے گی لیکن خوبصورت بھی کالی ہی لگتی ہے کیا کریں ایک ختم پہ ابھی میں جا رہا ہوں بہت لیٹ ہو چکا ہوں سسر کو لینے جانا تھا وہ گیا میں اور پھر اسی دوڑ دوڑ میں دن چھوٹے ہیں تو سمجھ نہیں آتی ہے فجر کا اٹھا ہوں کبھی یہ کل لو تو کبھی وہ کل لو میں ہی دن نکال جاتا ہے چچو دین آپ نے یہ گاڑی اور اب ہم سب کو ٹریٹ چاہیے ابھی ابھی چاہیے ٹریٹ میں کیا چاہیے آپ کو ٹاؤں گانا پیزا پارٹی کرنی ہے پیچھے آپ بچے گن سکتے ہیں اروا بھی آئی ہوئی ہے اور دوڑ بھی آیا ہوا ہے یہ سسٹر کے بچے ہیں باقی باہم دسر اور باہم بشر کے ہیں تو ابھی دیکھتے ہیں آپ کا کیا کرنا ہے میں ختم پہ گیا ہوا تھا یہ سارے بچے بھی ونی پہ تھے ابھی ہم ختم سے آئے ہیں تو کافی تکاوٹ ہو گئی ہے اور پیٹ بھر کے میں نے چاول کھائے ہوئے ہیں ابھی پیٹ میں چل رکھنے کی جگہ نہیں ہے لیکن بچے چاہ رہی ہیں پارٹی گاڑی لیے چاچوں نے تو پارٹی چاہیے بڑوں کو پارٹی ابھی میں نے دی نہیں ہے لیکن بچوں کو پارٹی چاہیے بچے زیادہ ہیں جو ٹارزن ہیں اس پہ بچے آ جاتے ہیں لیکن ایک بڑا نہیں آسکتا اگر ذہن پہ یکیلے ان بچوں کو لے جائیں گے ٹارزن پہ تو یہ لے جا سکتے ہیں اب یہ جو ہے نا حیول اس کے سیٹ وغیرہ کور وغیرہ نہیں ہے وہ پولیچین ابھی بھی چڑھا ہویا ہے وہ پھٹ جائے گا اور ان کے ہاتھ میں دیکھیں پہلے سے چیزیں ہیں پھانے پینے گے حیول کی تو حالت خراب ہو جائے گا نہیں پھر بھی لیکن آنا ہے اوہ یا میں تیرے ماری ہوں ہمارے بچے اتنے خوش نصیب ہیں جو وہ مو سے نکالتے ہیں ان کی بات پوری ہو جاتی ہے اگر اپنے بچوں سے پوچھتے ہیں تو انہوں نے کہنا تھا کہ ہم نے کرولا پہ نہیں جانا میں نے کہا ہے کہ چلیں بیٹھیں کرولا پہ سب بیٹھ گئے ہیں ان سے اگر پوچھو نہ تو پھر مسئلہ ہو جاتا ہے اگر بینہ بتائے قید کر دو نہ تو پھر ہو جاتے ہیں ابھی ہم دو گاڑییں لے کے جا رہے ہیں ایک کرولا اور دوسرے نمبر پہ بھائی مدسر کی گاڑی آپ کے پاس کتنے بچے ہیں دو ہی بچے ہیں سارے میں ساتھ بیٹھ گئے ہیں یہ دوسرا بچہ دو صدقے ہمارے بچوں کو ڈیگی میں پتہ نہیں کیا مزہ آتا چاچو جی بابا سے آگے نکلے زور گا کے ہیسا بھائی مدسر ہے آگے آگے تو میں نے ان سے تھوڑا فاصلہ رکھا ہوا ہے اس کے پچھے ریزن یہ ہے کہ آگے جو بھی گارڈی گزرتی ہے وہ دول اڑاتی ہے تو اگر میں بالکل ان کے پیچھے پیچھے رہوں گا میں تو دول ہم پہ بڑے گی گاڑی پہ بڑے گی تو اس لیے میں نے تھوڑا فاصلہ رکھا ہوا ہے اور بچے کہہ رہے ہیں بھگائیں چاچو چاچو سے آگے نکلنا ہے زور لگا کے ہیشا زور لاؤ رسال رسال لانا چاہ رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم چلیں شروع ہو جائیں اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ مولانا محمد اللہ صلی اللہ صلی اللہ سیدنا و مولانا محمد دروشری پڑتے ہوئے جی سفر ہمارا کٹ رہا ہے لیکن بیچ میں کچھ بچے بیٹھے ہوئے ہیں جو چاہتے ہیں کہ میں بھائی مدسر کے ساتھ ریس لگاؤں جو کہ میں نہیں کروں گا آگے والی گاڑی میں صرف بھائی مدسر محمد اور فاطمہ ہیں تین لوگ ہی ہیں اور فاطمہ نے باہر کو مو نکالا ہوا ہے اور پیچھے ہمیں اشارے کر رہی تھی ابھی جو ہے وہ آگے دیکھنا شروع ہو گئی ہے ابھی آگے آگیا ہے جی ٹریلی ٹریکٹر دان کی فصل خریدتے ہیں اور پھر ایسی ٹریلی پر لوڈ کر کے لے کے جاتے ہیں بچوں کو جلدی سے جو یہ چاہتے ہیں ان کو کھلا بلا کے کر لے کے چلتے ہیں بچے سارے بچے تو میرے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے بہت شور مچاتے ہیں بچے مینیوں کو لے کے لڑائی ہو چکی ہے بچوں میں ہر کو یہ پھٹنا نہیں چاہیے مجھے دے دیں آپ کو نہیں سمجھ آئے گی میں کرتا ہوں آرڈر بریڈا کرتا ہوں میں آرڈر پلیز نوڈلز گر مل جاتی ہیں سب بچوں میں یہ میرا بیٹا جو ہے یہ تھوڑا سمجھ دار ہے چیزوں کی سمجھ رکھتا ہے ابوزر ایک لاج پیزا اور آپ سب کے لیے ہارٹ ونگز ساتھ بوت لیں سب کے لیے ٹھیک ہے؟ پیزا کے لیے پیزا کے لیے پیزا چھل رہا ہے سب بچوں کے لیے میں نے زیادہ کچھ نہیں کروایا ایک ایک سالان پیزا کروایا ہے اور ساتھ ہاتھ ڈرنگز کروایا ہے کیونکہ بچوں نے چاول کھائے ہوئے ہیں سب بچوں نے پیٹ بر کے اور فروٹ کھایا گوا ہے اگر زیادہ کروایا تو یہ چھوڑ دیں گے زیادہ کر دیں گے دائیا یار جاگس کون مر بانی اتری لاب جاندہ سبر یہ چل رہا ہے جی عبیدر یہ دیکھ رہے ہیں آپ اٹھ جائیں یار آپ کا پیزا آنے والا تھوڑی دیر میں ان کے کام دیکھیں چلیں بھئی پیزا آگیا آپ کا سبر کریں سبر کریں سبر کریں سب کچھ آ جائے میں نے سلائٹ زیادہ کرویا ہے میں نے سلائٹ زیادہ کروائی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کھائیں بھئی بسم اللہ بسم اللہ بلال کو دیں بھئی بلال کا موٹ تھوڑا آف ہونا شروع ہو چکا ہے ایک جوان جی ادھر اکیلے ہی بیٹھ کے کرما گرم پیزا کھانا شروع ہو گیا ہو گیا ہے تو اب یہ اپنا موہ چلا لے گا آرام سے کھاؤ رانا صاحب آرام سے بھائی مدسر ہی بچوں کو ہندل کر سکتے ہیں میرے رسول باہر اکام بھائی اتنا شور کرتے ہیں ہر بچے کے اپنے نکھرے ہیں بھائی سپیڈ ہے اچھا ہاتھ دیکھا ہے بچوں کے لئے ہارٹ ونگز بھی آگئی ہیں بچے ہمارے کیچپ بہت زیادہ کھاتے ہیں یار دیکھیں کتنا زیادہ کیچپ ڈال لیا ہے پہلے بچے کہہ رہے تھے کہ میں نے یہ کھانا ہے وہ کھانا ہے تو میں نے ہارڈر تھوڑا کیا ہے زیادہ نے کیا پینڈا اور ہارڈ ونگز بیزا بھی بچ گیا اگر میں کھا رہا ہوں یہ بچوں نے بچا کے رکھا ہوا ہے ہارڈ ونگز بھی بچوں نے اچھا کیا ہے ہارڈر تھوڑا کیا ہے بچوں نے پیٹ بھر کے کھا لیا ہے اب سب جو ہے سننے اب یہ بولیں گے بھی نہیں شور بھی نہیں مچائیں گے یہاں جائیں یہ سننے آپ چچو جان آج تو آپ نے چیسی کروا دیا چیسی اے تو آدھی خیر مزا آگیا جی بچوں کو بچوں نے انجوائی کر لیا تو بھائی صاحب اپنے پیسے بھورے ہیں تھانکی ساما چیسے دیم پاٹی کے لیے آتھا زنگی کی چسی آگیا چس آگئی ہے مزا آیا نا انجوائی کیا آپ نے پیٹ بھر کے کھانا کھایا ہے مجھے خود نہیں پناہ مجھے خود نہیں پناہ مجھے خود نہیں پناہ میں نے ایک نیجاہت کیسے یہ بول نہیں کیا میں نے ٹیڑ پار کے کھایا میں ٹیڑ داد کرتا پیا الحمدللہ جی ہماری گھر واپسی ہو چکی ہے الحمدللہ تو جی آج کا ولاغ یہیں پہ ختم کرتے ہیں زین اللہ و دین کو دیجئے اجازت اپنا بہت سارا کیال رکھیے گا دعاوں میں یاد رکھیے گا بہت سارا پیار اللہ حافظ